یہ جو معصور دعائیں ہیں اس کے بارے میں دو تین باتیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے یاد رکھئے سلمان روحیل حبیدہ اللہ کہتے ہیں مسنون دعاؤں کے تین فائدے ہیں چار فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسنون دعا فی نفسی ہی عبادت ہے یاد رکھئے آپ جو معصور دعا پڑھ رہے ہیں نا آپ ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں جن الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھا ہے اور دوسرا یہ معصور دعاؤں کے پڑھنے میں اور تین فائدے ہیں ایک تو سنت کا سنت ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء اور پیر بھی ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے معصور دعاؤں کا فائدہ بیان کرتے ہوئے سلمان روحیل حبیدہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے وہ دعا کسی ہیں اتنی جامع ہوتی ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوری چیزیں دن بھر بولو رات میں سونے سے پہلے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثی نہیں ہے بلکہ دعا بھی جوامع کلم دی گئی تھی لہذا ہمیں جہاں تک ہو سکے مصن دعائیں کرنا چاہئے محمد بن محمد المختار الشنقیدی حبیدہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب دعائیں مسنون دعائیں مانگتا ہے تو اس میں اور دو فائدہ ہیں یک یہ ہے بندہ ہر طرح کی گمراہی سے ہی بچ جاتا ہے ایسی دعا اگر سننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں احناف کے مساجد میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہم ارزخنا علم التوہید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ علم التوہید دیکھتے کیسا ہے حسن الخاتمہ دیکھتے کیسا ہے اور کیا کیا ہے لوگ ملا ملا کے پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومن کا السلام فحینا رب السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام اس طرح کی جو ہے گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ باتیں ہاتھ رکھی ہیں یہ ہمارے جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقصد بڑا اونچہ ہے موسیقی